پاکستان کے اندر دانگلی کا شور ہے جیتے ہوئے امیدواروں کو کس طرح سے بددیانتی دونمری اور فراد سے ہرایا گیا انتقام لینے کا بہترین طریقہ جمہوریت ہے اچھی بات ہے اگر کل سب سب کو آئینی دارہ کار کے اندر لاکر ان کا منڈیٹ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں انگل فارم چودری آپ دیکھ رہے میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فرس طرح پاکستان میں ایک مفرور اشتیاری مجرم جو چار سال پاکستان سے فرار رہا اور عدالتوں کو مطلوب رہا بلاخر اس نے ایک ڈیل کی اور ڈیل کے تحت ان کو پاکستان میں لانچ کیا گیا اور انہوں کہنے سے پہلے ان کی پارٹی کی طرف سے ایک سونگ ریلیز ہوا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ مشکل سے نکالو نواز شریف یعنی ایک امامی جو گزارش ہے وہ ان کے سامنے رکھے گئی یعنی پاکستان کی امام کی طرف سے نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ ہمیں مشکل سے نکالیے لیکن ایک ایسا بندہ جس کو خود مشکل سے نکالنے کے لیے طاقتور حلقوں کے بوٹ پالش کرنے پڑے طاقتور لوگ کے منت سماجت کرنی پڑی ان سے جڑکیاں بھی کھانی پڑی ان کے ساتھ بہت سے بیک ڈور پر معاملات کرنے پڑے پھر جا کر ان کا پاکستان میں واپس آنا ممکن ہوا ایک ایسا بندہ کیسے نکال سکتا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی امام کو تمام در مشکلات سے جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومت میں اس امام کو اس گڑے میں دھکیلا ہو یعنی پاکستانی قوم کو جہنم میں دھکیلنے والا نواز شریف جب بھی اقتدار میں آیا اس نے ہمیشہ سے اپنے پرابٹی میں اضافہ کیا اپنے مفادات کا تحفظ کیا اپنے خاندان کو نوازنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یعنی میں نہیں تو میرا بیٹا بیٹا نہیں تو میری بیٹی میں نہیں تو میرا بھائی یا سارے کا سارا جو سرکل ہے وہ شریف خاندان کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے مسلم لیگ نون کے اندر ایسے بہت سے بزرگ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس پارٹی کے لیے جیلیں بھی کارٹی ہیں ماریں بھی کھائی ہیں اور یعنی بہت سی مشکلات اٹھائی ہیں بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے لیکن ان کو نہ تو پارٹی کے اندر کوئی سینہ عوضہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو حکومت میں کوئی حمزمداری دی جاتی ہے جب بھی بات ہوتی ہے وزارت یالہ کی تو میرا بیٹا میرا بتیجہ میری بیٹی جب بات ہوتی ہے وزارت عظمہ کی تو نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب یعنی ان دو بندوں کے علاوہ پوری مسلم لیگ نون میں کوئی ایک بندہ بھی ان کو اتنا قابل نظر نہیں آتا جن کو یہ وزارت عظمہ کا منصب سوم سکیں اس سچوئیشن میں جب میاں صاحب کو لانے والوں نے لا کر ان کو کہا کہ جس طرح سے میاں صاحب ان سے وعدے کیے تھے کہ آپ مجھے لے کر جائیں گے تو میں اتنا بڑا انقلابی لیڈر ہوں کہ میں ایک پوری قوم کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کروں گا کہ لوگ عمران خان کو بول جائیں گے لیکن شاید وہ اس چیز سے نواقف تھے یا جان بوجھ کر ہی اس سے انجان بن رہے تھے کہ اب عمران خان نوجوانوں سمیت پوری قوم کی زد بن چکا ہے جب وہ مینر پاکستان پر آئے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا انہوں نے جتنے بھی دعوے کیے تھے بند کمروں کے اندر اس میں بری طرح سے وہ فلوپ ہوئے نہ لوگوں نے ان کی سنی نہ لوگوں نے ان کی مانی اور نہ ہی لوگوں نے ان کو قبول کیا جب بھی وہ عوامی علکوں میں گئے ان کو پذیرہ ہی نہیں ملی بلکہ ان کو زلط اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اب جب الیکشن ہوئے اس کے اندر محمیہ صاحب کی خواہش پر مخالف امیدوار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انتخابی نشان واپس لے کر پارٹی کو توڑ کر پرنٹ لائن قیدت کو جیل میں ڈال کر اور انتخابی مہم کرنے کی اجازت بھی نہ دے کر ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سسٹم چودری نظام دین اس کے رکھوالے اس کے بینیفیشریز سارے کے سارے بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس طرح سے کر لیا جائے تو عمران خان کو شکست دی جا سکتی ہے اگر ان کی پارٹی کو توڑ دیا جائے ان کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے اور بوگس مقدمات کے اندر عمران خان کو سزا سنانے کی ہیٹرک کر دی جائے تو لوگ بھول جائیں گے لیکن وہ اس چیز سے بالکل انجان ہو چکے تھے کہ لوگ اب زد پکڑ چکے ہیں اب پوری قوم اور قوم کے نوجوان جو لاکھوں کی تعداد میں نئے وارٹرز ہیں ان کا مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ عمران خان صاحب کی طرف ہے بلکہ وہ تو مرشد بھی مانتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں یعنی آج کے نوجوان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ سے جو انیس سو نوے کی سوچ تھی اور آج دوزار چوبیس کی سوچ دوزار تئیس کی سوچ بالکل ڈیفرنٹ ہے یعنی اس کے اندر لوگ ٹھڑکیں نالیاں اور جھوٹے وعدوں میں بلیو نہیں رکھتے لوگ پرفارمس دیکھتے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک پاکستان کی سیاست میں یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ اگر نواز شریف نہیں تو اس کا بھائی بھائی نہیں تو میٹی میٹی نہیں تو بتی جا اگر انہی کے اندر یہ سیاست اور یہ عدد بٹنے ہیں تو ہم پھر اس ملک کے اندر ہمارا کیا رول ہے یا ایک پڑھا لکھا نوجوان جو قابل ہے جس کے اندر ویل ہے جس کے اندر سکل ہے وہ کیوں دربدر زلیر خار ہو رہا ہے وہ اتنی ساری سکل ہونے کے بعد اتنی قابلیت کے بعد کیوں اس ملک میں بے سارا ہو کر گھوم رہا ہے اگر ایم اے پاس ریڈی لگا کر کھڑا ہے تو جیلی ڈگریوں والے کیوں وزارت اعلیٰ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے پر تول رہے ہیں یہ سارے سوال ہیں جو نوجوانوں کے دماغوں میں آتے ہیں اور ان کے پاس انتقام لینے کا بہترین طریقہ جمہوریت ہے پاکستان کے اندر ویسے تو جمہوریت پچھلے دو سال سے فوت ہو چکی اور اس طرح سے فوت ہوئی ہے کہ اس کی مید بھی نہیں مل رہی کہ کئی پر اجتماعی طور پر جنازہی پڑھا دیا جائے جو جمہوری اقدار ہیں اس کو کچلنے والے جمہوری اقدار کا مزاک اڑانے والے خود وہی پارٹی ہیں جو کل تک جمہوریت کی چیمپئن کہلاتی تھی وہ ساری کی ساری سیاسی پارٹیاں جو کل تک جمہوریت کے علمبردار بنتی تھی جب ڈکٹیٹر کا دور تھا اس وقت انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کندے پروائیڈ کیے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سہولتکاری کی اور ان کو اس جو لولی لنگڑی جمہوریت تھی اس کی مزید تباہی پھیرنے میں سہولتکاری کی اور اپنے خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری یہ سیچویشن نے پولٹیکل پارٹیز کی ہے اب نوازشریف صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وزارت عظمہ جو ہیں وہ ان کے بھائی سموالیں گے اور ابھی جو ابتدائی مرلے جاری ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جس رکنی کابینہ ہوگی شباشریف صاحب کی ایمکو ایم کو تین سے پانچ وزارتیں دی جائیں گی اور یاد رہے کہ ایمکو ایم وہ پارٹی ہے جو بلکل ختم ہو چکی تھی لیکن ان کو نوازنے والوں نے نواز کر اٹھارہ سیٹیں اسٹارہ سیٹیں دلوائی ہیں اور ان کو دوبارہ سے اس قابل کیا ہے کہ وہ وفاق کے اندر حکومت کا حصہ بن کے مشکل ٹائم میں ان کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو سکے یہ پہلے بھی طریقہ رہا ہے جب پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ تھی تب بھی ایمکو ایم نے ہمیشہ سے عوضے لینے کے لیے وزارتیں لینے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ سے کمپرومائز کیا اور اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی ایم کے کہنے پر انہوں نے ہمیشہ سے اپنا کیبلا بدلہ ہے اب فاروق ستار صاحب مصطفیٰ کمال جن کی اپنی کامیابی بھی چیلنج ہو چکی ہے ان کو وفاقی کا بینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ وائد گورنمنٹ ہوگی جس میں حکومت کے بینچوں پر نوے افراد جبکہ اپوزیشن کے بینچوں پر ایک سو چھالی سفرات قوم بیش بیٹھے ہوگے تو یہ کس طرح گورنمنٹ چلے گی کس طرح سے چلائیں گے وہ کچھ سمجھ سے باہر ہے لیکن پنجاب کی وزارت ایک ایسی خاتون کے آتھ میں دینا کہ انتقام کی آگ میں اس حد تک وہ چلی جاتی ہے کہ ایک نحتی خاتون سنم جوید کو انہوں نے آج تک ریانیوں نے دیا انہوں نے آلیہ حمزہ تہبہ راجہ ان سمجھ جتنی بھی خواتین جیل میں ہیں ان کو ریانیوں نے دیا یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے عرشہ شریف شہید کی میت کا مذاق اڑایا یہ وہ خاتون ہے جو جب پاکستان دریقہ انصاف کے کارکنان پر رانہ سناؤلہ کی ایمہ پر پنجاب پولیس بدماشی کرتی تھی ٹوچر کرتی تھی ان کے اوپر تشدد کرتی تھی تو یہی خاتون خوشیاں مناتی تھی اور رانہ سناؤلہ صاحب کو حکیم رانہ سناؤلہ کہتے تھی تو مطلب ایک ایسی متاسبانہ سوچ رکھنے والی خاتون کو آپ کس طرح پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ دے سکتے ہیں اور یہ صوبہ دینے والوں کو سوچنا ہوگا فیصلہ کرنے والوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا آپ پاکستان کے ساتھ کی طرح بڑا مذاق کر رہے ہیں اور ساتھ ہی پاکستان دریقہ انصاف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ مریو نواز کو دی جاتی ہے تو سنم جوید خان کو مخصوص ریجسٹ پر پنجابی سملی میں بیجا جائے گا اور وہ اپوزیشن کا رول پلے کریں گی اور میرے خیال ہے کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے آخر میں ہم بات کریں کہ چیف جسر پاکستان قاضی فیصلی صاحب نے آج ایک بار پھر سے ان کے جندر انقلابی پانے وہ دوبارہ سے جا گیا اور انہوں نے کچھ سوالات کیے چند طاقت اور افراد سے ان کا کہنا تھا آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج نے دی گئی زبینوں پر کاروبار شروع کر رکھا ہے آرمی اپنا کام کرے اور عدالتیں اپنا کام ساتھ ان کو کہنا تھا کہ سب کو اپنے منڈیٹ میں رہنا چاہیے یقین دہانی کروائیں کہ فوج صرف دفاع کا کام کرے گی کاروبار نہیں کرے گی فوج اپنا کام کرے اور عدالتیں اپنا کام کریں اب اس ساری صورتحال کے اندر اٹارنی جنرل نے کہا اوصول تو یہی ہے کہ سب اپنا اپنا کام کریں چیف جسس نے کہا کہ اگر آپ کو ایسی ہدایات ہیں تو عدالت کو یقین دہانی کرا دیں یعنی یہ آج ایک کیس تھا اور اس میں کہا گیا کہ جو زمینیں ملاٹ کرتے ہیں جو فوج کو دی جاتی ہیں جنرل کو دی جاتی ہیں یا جتنے بھی سینئر اور داران ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ملتی ہیں اس کے اوپر جو ہیں وہ بزنس ہو رہے ہیں اور اس طرح کی کچھ ریمارکس دیئے چیف جسس قاضی فائزیس صاحب نے تو یہ اچھی بات ہے اگر قاضی صاحب سب کو آئینی دائرہ کار کے اندر لا کر ان کا منڈیٹ بتائیں اور لیکن ایک گزارش کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں قاضی صاحب تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو دیکھ لیجئے پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ کو اتنا انٹرسٹ تھا کہ آپ نے جب تک بلہ واپس نہیں لے لیا آپ نے اس کیس کی حیرے کو آف نہیں کیا لیکن پاکستان کے اندر داندلی کا شور ہے جیتے ہوئے امیدواروں کو کس طرح سے بد دیانتی دونمری اور فراد سے رایا گیا آپ کے پاس شاید ابھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس چیز پر نظر سانی کر سکیں اور اس کو دیکھ سکیں گزارش یہ ہے کہ جو قومی مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھئے قوم کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بچائیے اور اپنا محصر رول پلے کیجئے کیونکہ سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہوتا ہے اور چیف جسٹس کا جو منصب ہے وہ بہت بڑا ہے اس کے ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں آپ اپنے ذمہ داریوں کا احساس کیجئے اور قوم کی بہتری کے لیے ٹیپ لیجئے اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات